بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں ہوں گلفاملی حسینی طالب علم ہوں علم الحرف کا علم العدد کا اور علم جفر کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک یو ٹی وی ناظرین اکرام اللہ کی نایاب بے عیب بے مثل کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں خدا عظیم کا ایک فرمان زیشان ہے کہ اے ایمان والو میں اور میرے ملائکہ بھی پیغمبر عاظم محمد احمد محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں آپ بھی ایمان والو درود بھیجو ناظرین اکرام درود پاک کی بہت ساری حروفوں کی ترتیب کے مطابق لفظوں کی کلمات کی ترتیب کے مطابق بہت ساری اقسام ہیں لیکن کچھ درود ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور بہت زیادہ پرتاثیر بابرکت ہیں سارے درود ہی بابرکت ہیں لیکن ان میں سے ایک درود جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے وہ ہے درود ابراہیم ناظرین اکرام میں دو چار ویڈیوز اس درود کے اسرار رموز اور اس کے حقائق پر ہی میں بنانا چاہ رہا ہوں اور آپ تک آپ کی علمی امانتیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین اکرام کافی عرصہ دراز سے ہم درود پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہم اس پہ رکے نہیں اس پہ ٹھہرے نہیں اس پہ کبھی فکر نہیں کی کیونکہ قرآن سورہ جن اس کی آخری آیت میں فرمانے رب العزت ہے کہ ہم نے ہر شئے کو عدد میں گن رکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں درود پاک درود شریف کو اللہ پاک نے کس عدد میں گن کے رکھا ہوا ہے تو ناظرین اکرام میں بہت زیادہ اس پہ آپ کی دواؤں سے اللہ مولا کے فضل سے اہل بائت رسول کا یہ کرم فضل عظیم ہے وہ قریب ہے انہوں نے کرم فرمایا کہ میں نے درود ابراہیم اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد کامہ صلی اللہ تعالی عبراہیم وعالی عبراہیم انہ کا حمید المجید یہ مکمل درود میں نے اس کے حروف گنتی کیے کامل درود ابراہیم تو ناظرین اکرام اس کے حروفوں کی تداد ایک سو تیتیس تھی جو گننا چاہے وہ گن سکتے ہیں ابراہیم میں آپ نے بے رے علف ہے یہ میم لینا ہے دو علف لینے ابراہیم میں کیونکہ ابراہیم دو علف آئے گا تو ابراہیم کا اسم کامل ہوگا تو ناظرین اکرام اس کے عداد ہی ایک سو تیتیس ہیں جو تو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ جان لیں ایک سو تیتیس عدد ہے حضرت عباس علمدار کربلا کا یعنی اب الفضل عباس ابن علی علیہ السلام کا عدد عباس کے عدد ایک سو تیتیس ہیں یعنی این بے علی فور سین بے کے ستر بے کے این کے ستر بے کے دو علف کا ایک سین کے ساٹھ یعنی عباس کے عدد ایک سو تیتیس ہیں اور یہ پورا درود درود ابراہیم یہ اسم عباس کے عدد میں اللہ پاک نے بند کیا ہے اور میں آپ کے سامنے ابھی میں نے قرآن کی آیت سورہ جن کی پڑھی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ہر شائع کو عدد میں گنتی میں گن رکھا ہے درود ابراہیم کو اس نے عدد اباس میں گن رکھا ہے ناظرین اکرام میں اس پہ مزید بھی بات کروں گا تاہم ویڈیو تویل نہ ہو جائے بہت سارا جو اہل تھے ان تک میں نے یہ بات پہنچائی اللہ پاک میں نے اس راز کو ناہل سے دور رکھے تو ناظرین اکرام بہت بڑا عمل ہر بیماری کے لیے شفا ایک دفعہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھئے گا ناؤمید لوگ یہ عمل ضرور کریں اس کی رحمت سے ناؤمید ہونا گناہ ہے آپ اس کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو لیکن ایک دفعہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں بغیر شک کے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں عمل کو کرنا کیسے ہے ناظرین اکرام کہ آپ نے سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھنی ہے لیکن اس کے اول و آخر دروشری پڑھنا ہے آپ نے ایک سو تیتیس مرتبہ ایک سو تیتیس مرتبہ اول پھر سورہ فاتحہ سورہ الحمد شریف اور پھر سورہ دروع ابراہیم ایک سو تیتیس مرتبہ ناظرین اکرام اپنے بیماروں کو پانی پہ دم کر کے دیں اپنے بیماروں کو پڑھ کے اس پہ دم کریں اور ناظرین اکرام جب جمعہ رات اور جمعہ کا دن آئے ایک سو تیتیس مرتبہ دروع ابراہیم کو آپ نے پڑھ کے بارگاہ ابو الفضل اباس علمدار کربلا حضرت اباس باب الحوائج باب المراد کی بارگاہ میں اس دروع کا سواب حدیہ کر دینا فضل اباس کی عزت و عظمت و جلال کا واسطہ دے کر آپ نے دوا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی دوا کو رد نہیں کرے گا آپ نے پورے سات دن عمل کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری چاہے دماغی امراض ہو سینے کی امراض ہو امراض قلب ہو پیٹ کی امراض ہو یا جوڑوں مولا اباس کو درود پاک کا حدیہ کر کے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ابو الفضل اباس کے واسطے کو کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں یہ آپ کی ایمانتے ہیں ملتے ہیں درود ابراہیم کے نئے راز نئے اسرار کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ ملتے ہیں